ہم جی تو ہم حیصل مسجد کے پاس پہنچ گئے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور کیا چل رہا ہے آج کل ویلکم کرتا ہوں آپ کو میرے ایک اور بلاغ کے اندر تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کس چیز کا بیٹھتا رہے ہیں اور بیل کے آلکم کو بھی پریس کریں تاں کہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں پچھلے بلاغ میں جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم شاہ جی کے ساتھ کسی نئی دیسٹینیشن پہ جائیں گے اچھا پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں اس لوکیشن پہ ہوگی نئی لوکیشن چلو بھئی ہن جی شاہ جی کیا آلہ جناب ہن جی تو مجھے شاہ جی نے یہ بتایا ہے کہ ابھی ہم جا رہے ہیں پیسل مسجد تو ابھی ہم ہیں پشاور روڈ پہ ہن جی تو یہاں سے ہم آئی جے پی روڈ پہ پہنچ گئے ہیں پیر بدھائی موڑ آتا ہے وہاں سے ہم نے ٹن لیا اور اس وقت آئی جے پی روڈ پہ ہیں دیکھیں جی کتنی سپیڈیں مار رہے ہیں ہنڈرڈ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بائک چلا رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ اتنی سمودھ چل رہی ہے کہ محسوس نہیں ہو رہا آرے مجھے جکھر آنے لگا یہ ہے فیضاباد سٹیشن یہاں سے ہم آگے بھائی 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 ہنڈی تو یہاں سے ہم آگے اسلام آباد حیوی پہ چڑھیں گے اور وہاں سے ہم جائیں گے فیصل مسجد کی طرف ہنڈی تو اب ہم فیصل فیصل مسجد کے بہت ہی قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ سامیہ آپ کو فیصل مسجد کے منار نظر آرہے ہوں گے ہنڈی تو ہم فیصل مسجد کے پاس پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے بائک پارک کرنا ہے ہم نے اور بائک پارک کر کے تو پھر ہم اندر جا رہے ہیں ہنڈی تو یہ بائک پارک کر لیا ہے یہاں پہ یہ بلکل سامنے ہمارے فیصل مسجد ہے جی تو یہ ہے فیصل مسجد کی انٹرنس یہاں سے ہم انٹر ہوں گے اندر انٹر ہوتے ہی یہ جوتے رکھنے کی جگہ بنائی گئی ہے یہاں پہ ویسے تو پہلے ہم آئے تھے تو چارج کرتے تھے جوتے رکھنے کے لیکن ابھی یہ ہے کہ خود ہی لوگ رکھ رہے ہیں اور خود ہی اٹھا رہے ہیں اپنے اپنے ریک میں رکھتے ہیں یہ آپ وائٹ کلر کی پٹی دیکھ رہے ہوں گے یہ گرمیوں میں بھی تھنڈی ہوتی ہے بلکہ دھوپ پڑتی ہے نا جب تو باقی سارا فرش گرم ہو جاتا ہے لیکن یہ پٹی جو ہے تھنڈی رہتی ہے اب ادھر سے ہم اوپر چاڑ کر جائیں گے دیکھیں کتنی انچی کر رہے ہیں اچھا اب ہم جا رہے ہیں یہاں پہ فیصل میں سی اکر اوپر ماشاء اللہ بہت پیارا بھی ہو ہے ہم اوپر جا کے ابھی اکتوب باقی کا بھی ہو لکھائیں گے اور اب پیچھے گویوں دیکھیں کتنا زبردست ہی ہو ہے حسن بھے وہ پیچھے دمائیں جی تو یہ شاہ فیصل مسجد ہے اور یہ نائٹین سکسٹی سکس میں کنگ فیصل بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں بنائی گئی موسیقی 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 جی تو ابھی رات ہو رہی ہے اور لائٹنگ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کی یہ نیچے پول ہے شاہ جی تو کیا کہتے ہیں چلیں آپ گھر میں یہاں اتنی اچھی جگہ ہے یہاں سے جانے کا دل یہ کہا رہا ہے تھوڑی دیر تک ایسے کرتے ہیں ہم نکلتے ہیں یہاں سے تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے پھر ایک بلوگ بنائیں گے تھوڑا سا جو ہے نا ڈیٹیل میں ابھی تو بس کیونکہ رات ہونے والی تھی اس لئے کوئی خاص بلوگ بن نہیں سکا ہم یہاں سے دوسرے روٹ سے باہر نکلیں گے اور یہاں پہ کیا ہے کہ یہ گوزو وغیرہ کرنے کی جگہ ہے یہ پول ہے یہ بلکل ابھی خالی ہے کیونکہ بس یہاں پہ پانی وغیرہ ہو تو بچے دیکھیں نہ اندر آئیں تو ہی شرارتے کرتے ہیں اور کوئی خدا نہ خاصا کوئی اکسان ہانا پیش ہے اس لئے یہاں سے پانی نکال دیا گیا تو ایک راستہ یہ سامنے ہیں یہاں سے اوپر جانے کا ایک راستہ ہے یہ دوسرا راستہ ہے اور یہاں سے جہاں سے ہم ابھی نیچے اتریں یہ تیسرا راستہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں جوہاں پہ اندر مختلف قسم کی اشیاں تسبیحات اور صحیفے کتابیں اور ایسی چیزیں موجود ہیں ہاں جی ابھی ہوں وہ جوٹیاں جہاں رکھی تھے یہ شکر ہے وہ پتا فتا ہے تو وہاں سے ہم جوٹیاں نکال دیا ہاں یہی ہے یہی ہے نا ہاں جی تو بس ہم یہ باہر نکل آئے ہیں فیصل مسجد کے اور ابھی فیصل مسجد کو ہم خیر آباد کہنے والے ہیں پر یہاں سے ہم نکلیں گے اپنے اپنے گھر کی طرف چھوٹا ہاں جی تو رات کو میں گھر پہنچ گیا تھا کافی دیر ہو گئی تھی اس لیے پھر رات کو میں ولوگ کے انگل نہیں بنا سکا ابھی صبح اٹھا ہوں تو کافی زیادہ دھوپ ہے ابھی آپ اگر دھوپ دیکھیں تو میں بس تھوڑی دیر ہوئی ہے ابھی اوپر آئے ہوں دو چار منٹ ہوئے ہیں اور کافی پسینہ وغیرہ بھی آگئے راجہ جی اپنی سکتیوں کا پورا استعمال کر رہا ہوں تو آج کے اچھی بات پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں آج کے اچھی بات یہ ہے کہ جیسا کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں شیعہ اور سنی حضرات کا جو ہے نا کلیش ہی چلتا رہتا ہے لڑائی چلتا رہتا ہے میری ایسے ناظرین سے بزارش ہے کہ آپ سب مسلمان بن کے رہیں تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں جس کا جو دین ہے اسے اس کے اپنے دین پر چلنے دیں کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے سنی ہے آپ سنی رہیں آپ شیعہ ہیں آپ شیعہ رہیں آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو کسی اور کے مذہب پر بولنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے نہ ہی قرآن و حدیث میں حق لیا گیا ہے کہ کسی کے مذہب پر بولا جائے اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ القافرون کی آخری آیت ہے لَكُمْ دِينِ تُمْ وَلِيَدِّينِ کہ تم اپنے مذہب پر اور میں اپنے مذہب پر تو اسی چیز پر آپ اتفاق کریں اور سب آپس میں ملجل کے رہیں اور آپس میں خوشیاں اور محبتیں پھلیں تو امید ہے آپ کو میرا یہ بلاغ پسند آیا ہوگا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کا بطن دے بات دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز لیتی رہیں تو انشاءاللہ اگلے بلاغ میں ملیں گے تب تک کے لیے اپنا اپنے والدین کا اپنے عزیز و قارب کا اپنے دوستوں کا سب کا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی